سپیشل سیل کافی لمبے سمیسے انڈین مجاہدین اور آئیسیس کے جو بھی الگ الگ سرگنا رہے ہیں ان پہ خاص طور پہ نظر رکھتا آیا ہے اور تمام الگ الگ قیسوں میں بہت ساری گرفتاریاں کری ہیں بہت سارے ایسے موڈیول بسٹ کیے ہیں جن کا ٹائملی بسٹ نہ ہونے سے بہت سیریس واردار کہیں نہ کہیں یہ لوگ عمل میں لا سکتے تھے اسی سپرینڈ پہ اسی جو ہماری لائن آف ایکشن پہ سپیشل سیل نے لاسٹ منت ایک این آئی اے نے روارڈ ڈیکلیئر کیے تھے تین لوگوں پہ جن پہ الگ الگ بلاسٹ کیسز میں ان کی انوالمنٹ ہونے کا آروپ تھا اور ان کا ایک مین کیوس تھا محمد شاہ نواز اس کو آج صبح اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ جس میں محمد رزوان اشرف ہے اور تیسرا محمد ارشد وارسی ہے ان کو ارسٹ کیا محمد رزوان اشرف جو ہے وہ مولانا بھی ہے اس نے باقی دو لوگوں کو بائت بھی دلائی تھی جس میں کی انہوں نے اپنی جو ایک کمیٹمنٹ تھی اپنی ان کی جو بھی یہ ٹیرر کاؤس تھی اس کے لیے ظاہر کری تھی اور اوٹھ لی تھی آف ایلی جینز اور اس کے دو میمبر جو تھے وہ تھے ایک محمد رزوان تھا جو کی ابھی اپسکانڈنگ ہے اور تیسرا محمد شاہ نواز تھا جس کو آج صبح جہدپور سے ریسٹ کیا گیا جو محمد رزوان اشرف ہے اس کو لکھنو سے ریسٹ کیا گیا اور ان کا ساتھی جو ہے محمد ارشد وارسی اس کو مرادہ سے ریسٹ کیا گیا آج صبح کوٹ میں ان کو ارلی مارنگ آرز میں جت صاحب کے آگے پیش کر کے ساتھ دن کا پولس کسٹڈی رمانڈ لیا گیا ہے اور جب ان کے ٹکانوں پہ ریڈ ہوا تو تمام ایکسپلوسیوز بنانے کی ڈیفرنٹ جو ایکپمنٹس تھی جو کہ انہوں نے الگ الگ جگہ سے حاصل کری تھی جس میں ایلیمنٹری پلاسٹک ٹیوبز آئیرن پائپز آہ الگ الگ طرح کے کیمیکلز بہت ساری اور جو ٹائمینگ ڈیوائسز ایکسٹرہ جو کی ایکسپلوسیوز بنانے میں یوز ہو سکتی تھی وہ محمد شاہ نواز کے ٹکانے سے ہماری ٹیم نے ریکور کری ہے اس کے علاوہ پسٹل اور اور اس میں کارٹریجز اور اس کے ساتھ اور بھی جو بوم بنانے کے الگ الگ لٹریچر تھے جو کی انہیں خاص طور پہ ان کے جو کراوس دی بورڈر پاکستان کے ہینڈلر سے انہوں نے بھیجے اور اس کے دوارہ کافی لوگوں سے یہ انٹرنیکٹ پہ الگ الگ تنظیموں سے انہوں نے رافتہ بنا رکھا تھا اور ان کو تمام طرح کے جو کیمیکلز کیسے ان کو پرکیور کرنے سے لے کے کیسے ان کو اسیمبل کرنا ہے اس کی کیسے میکسیمم کیجویلٹی انشور کرنی ہے وہ ساری چیزیں بھی اس کے ریلیٹیڈ لٹریچر جو تھا اس کے ٹکانے سے ریکور کیا گیا ہے ارلی انٹروجیشن میں جو بات ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹرن انڈیا سدن انڈیا میں الگ الگ جگہ پہ جس کی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو الگ سے ایک پریس ریکی کری ویسٹرن گھارٹس میں انہوں نے اپنا ٹکانہ بنانے کی کوشش کری کئی ایسے وائل لائف ایریاز تھے جہاں پہ انہوں نے نمبر آف ویکس بتائے اور ان کو کلیر لی ایک ٹاسکنگ دی جاتی تھی کی کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے ایون گجرات احمد آباد ایکسٹرہ ان ایریاز میں بھی ان کو کافی انہوں نے الیبوریٹ ریکھی کری اور ان کو کلیر ٹاسکنگ دی گئی تھی کی جو بھی انہوں نے پلان کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کی لوکل پرکیورمنٹ ہو تاکہ کسی بھی تریقے سے جو کراس بورڈر ایلیمنٹس ہیں ان پہ بعد میں ان کی جو ایلیجینس یا جو ان کو گائیڈنس ہے اس کا جو کوئی بھی بلیم ہے وہاں پہ نہ لگ سکے لیکن ٹائملی ریسٹ ہونے سے اور ان کی پروپر منٹرنگ ہونے سے ساری جو ایسی ڈائریکشنز تھی اس کے بارے میں ساری جو جانکاری تھی ہماری ٹیموں نے ابھی تک ریکوبر کری ہے اور ایک بہت ہی ٹائملی انٹروینشن کے کارن نوٹ اونلی ایک روارڈڈ کرمینل جو این ای ای دوارہ جس پہ بارہ سپٹیمبر کو ہی انام رکھا گیا تھا اس کو پکڑا گیا ہے اس کے جو دو ساتھی جو کی بہت ہی ایکٹیو میمبر سے اس موڈیول کا ان کو بھی بہت ٹائملی پکڑا جا سکا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا ایک مین ساتھی جو محمد رزوان ایک اور ابھی بھاگا ہوا ہے اس پہ ہماری ٹیم میں آگے فردر کام کر رہی ہیں ان کے اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کی ان کی کوز سے سیمپتی رکھتے تھے یا ان کو الگ الگ ٹائم پہ ملے ان پہ بھی آگے جو کاروائی ہے وہ عمل میں جیسا جیسا ہمیں انٹروینشن کے دوران یا فردر انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلے گا اس کو عمل میں لائے جائے گا میں سارے کوسٹن آنسر کریں گے تو ایک اے کر کے پہلے پوچھیں محمد شانواز جو ہے یہ وشویسوریہ انسٹیجیوٹ آف ٹیکنالوجی سے مائننگ انجینئر ہے کافی پریسٹیجیوٹ ہے اور کافی زیادہ اس کو تعلیم حاصل ہے اور نوٹ اونلی ایک فارمل انجینئرنگ ڈگری بٹ آلسو بائے ہز ایکسٹینسیو ریڈنگ آن انٹرنیٹ اور اس نے جو ڈیفرینٹ ٹائپ کے اپنی ریلیجیس انڈاکٹری نیشن بھی کری ہے تو اس کو جو تامیل ہے وہ کافی ایکسٹینسیو حاصل ہے اور اس کی جو آپ نے سیکنڈ پوائنٹ پوچھا یس اس کی جو بیوی تھی وہ کنورٹیڈ ٹو اسلام ہے اور ان کا جو میڈن نام تھا بسانتی پٹیل کر کے تھا دیکھن اب ان کا نام انہوں نے شادی کے بعد مریم کر کے رکھا ہوا ہے ٹریننگ کیمپ کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تمام جگہ پر ہبلی میں دھارواڑ میں ویسٹن گھاٹس میں کافی اور ٹکانے ہیں ویسٹن اور سردن انڈیا میں جو کی لکسے بھی ہم آپ کو جو جو انفرمیشن ہم شیئر کر سکتے ہیں وہ آپ کو لکسے ہم پروائیڈ کر دیں گے پریس نوٹ کے ذریعے اس کو کیونکہ مائننگ میں بلاسٹنگ کا بتایا جاتا ہے اور اس کو کافی الیبریٹ نالجھ تھی بلاسٹنگ پروسیس کی اور اس کو جو بھی وہاں سے پی ڈی اف آتے تھے بوم بنانے کے انہوں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کری اور ٹرائی کرنے کے بعد یہ بقیدہ ریپورٹ کرتے تھے کی اگر ایک پائپ میں فار ایک اگر دو میٹر یا ایک میٹر کی کھوکھلی پائپ کا اور اس میں کیمیکل ڈالا یا اس میں ٹائیمر لگایا جو بھی کیا انہوں نے بہت ساری چیزیں انہوں نے کری کیونکہ پچھلے کئی سال سے لوگ الگ الگ سٹیجز پہ ریڈکلائز ہو رہے ہیں یا الگ الگ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ یہ بقیدہ ریپورٹ کرتے تھے اور پھر آگے سے ان کو پھر بتایا جاتا تھا کی اس کی پوٹینسی بڑھانے کے لیے اور ان کو کیا کرنا چاہیے جو محمد شاہ نواز عالم ہے یہ ہزاری باگ جھارکھنڈ کا ارجنلی رہنے والا ہے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا جو محمد شاہ نواز عالم جایا کی بیچلر ان ٹیکنولوجی ہے وشوہ سریہ انسٹیچیوٹ آف ٹیکنولوجی سے مائننگ انجینئر ہے اور کافی ایکسٹینسیو اس کو اپنی جو پروفیشنل ڈگری کے ساتھ ساتھ ارلیجیس پریچنگ اور ٹیچنگ کی بھی کافی اس کو الیبوریٹ نولیج ہے اور یہ فلی فلی ریڈکلائزد ہے جو اس کا ساتھی ہے جو دونوں لوگ ریسٹ ہوئے ہیں جو محمد ارشد ورسی ہے یہ بھی اریجنلی ہی واز آلسو نیٹیب آف جھارکھنٹ لیکن اس کے بعد اس کی جو تامیل ہے الیگرڈ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی اس نے بی ٹیک ان میکینیکل انجینئرنگ کری ہے اور اس کے الوار یہ پی ایچڈی فرام جامیہ ملیا ان اسلامک پرنسیپلز ان مینجمنٹ کی یہ ڈگری کر رہا ہے ڈاکٹریٹ کر رہا ہے اور یہ ہوم ٹیوشنز بھی سائنس اور میٹس کی لیتا ہے اور جو ان کا تیسرا ساتھی ہے محمد رزوان اشرف جو کی بلانہ کا بھی رول کرتا ہے جو کی ریلیجیس ایک طریقے سے ٹیچر بھی ہے اور جس نے ان کو جو بیعت کہتے ہیں جو کی اواث آف الیجینس یا اواث آف کمیٹمنٹ دلائی تھی یہ آزمگڑ یوپی ڈاکٹری کا اوریجینل نیٹیو ہے اور اس کے بعد اس نے عالیمیت ان ارابک دو ہزار نو میں پوری کری اور اس نے بھی جو بی ٹیک ہے گازی آباد سے کمپلیٹ کری اور بی ٹیک ہونے کے بعد یہ پریاغ رکھ چلا گیا اور کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ یہ وہیں بہت سپیسیفیکس ہم آپ کو نہیں دے پائیں گے لیکن ان کا براڈ یہ تھا کہ میکسیموم کیجویلٹی کے لیے بلاسٹ کرنے ہیں اور ایمپورٹن ڈگینی ٹریز کو ٹارگٹ کرنے ہیں فنڈنگ ٹریل ہمارے پاس ہے اس پیج پہ آپ سے شیئر نہیں دیکھئے اس سارے کا جو جنیسس ہے وہ پاکستان میں ہے جیسا کی ہم نے پہلے بھی بتایا جو ان کے اوریجنل سرگنا ہے ان کا تار احمد آباد بلاسٹ ٹائم سے کہیں نہ کہیں کراس بورڈر سے جڑا ہوا ہے اس میں فرط اللہ گوری جو ہے مین ہے اور اس کا سنن لو فیصل ہے لیکن ایک سموک سکرین لگانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہاں سے ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایک آن لائن گائیڈنس اور آن لائن لٹریچر اور جو ریموٹ طریقے سے جیسے کی ان سے ڈریکٹ کنیکشن نہ ہو سکے اس طریقے سے تمام چیزوں کی ان کو ہیلپ جو ہے مہیا کرواتے ہیں کیونکہ بہت سارے نیٹ پہ ایسے مادیم ہے جو آپ بھی جانتے ہیں جس کے ذریعے انسٹرکشن بھی مل سکتی ہیں مٹیریل بھی مل سکتا ہے لٹریچر بھی مل سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کا انہوں نے ابھی تک یوز کیا تھا آئی ڈیز بنانے کے لیے ایکسپلوسیوز پہ ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے جیسے کی آپ جانتے ہیں تینوں انجینئر ہیں بی ٹیک ہیں کمپیوٹر سائنس ہو چاہے میکنیکل انجینئرنگ ہو چاہے جو بھی ہو ایک تیکنولوجیکل بینک بینٹ آف مائنڈ ہے اور ریڈکلائیزیشن کا ایلیمنٹ تو ہے ہی ہم نے ہی بتایا کہ فورسٹ ایریا میں انہوں نے کافی ٹیسٹنگ کری ہاں جی جیسا بھی ریلیونٹ ہوگا جیسی بھی ہمیں ضرورت ہوگی اس حساب سے ہم اس میں کاروائی عمل میں لائیں سر اس میں جو ان کے ٹارگیٹ ہیں ٹارگیٹ بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے کہ آئی او بھی ہاں یا بنا آپ جیسے بڑے ہیں ہم کاروائی پونے پولیس نے کاروائی پونے پولیس ہم کاروائی پونے پولیس نے کاروائی پونے پولیس یہ ریلیونٹ کوئیسٹن ہے تو جب جولائی سترہ آٹھارہ کو یہ کاروائی پونے پولیس نے کری تو اس ٹائم یہ وہاں پہ گاڑی چوری کر رہے تھے اور ان کا جو ایک یہ ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے ان کا بیسیکلی ٹارگیٹ رہتا ہے کہ جو پیسہ بھی کٹھا کرنا ہے وہ انہوں نے یہاں پہ کوئی کرائیم کر کے آگے فردر ٹیرر ایکٹیوٹیز کے لیے اکٹھا کرنا ہے تو اسی کے چلتے اس کو یہ مالے گنیمت بولتے ہیں تو اسی کے چلتے ان کو یہ تھا کہ اگر بائیک بھی چوری کر کے بعد میں ٹیرر انسیڈنٹ میں یوز کرنا ہے تو وہ بھی انہیں خود اس کو عمل میں لانا ہے تو جب یہ اس دن گاڑی چوری کا ایکزیکیوشن کر رہے تھے تو عمران اور یوسف جن پہ چتاڑ بلاسٹ کیسز میں پانچ پانچ لاکھ کا انعام ڈیکلیئر تھا ان کو انہیں پولیس نے وہاں پکڑا اور ان کا جو ساتھی تھا شانواس جو کی بعد میں جس پہ تین لاکھ کا انعام ڈیکلیئر ہوا اپنے اور تین ساتھیوں کے ساتھ سب پہ تین تین لاکھ کا این آئی اے نے ریوارڈ ڈیکلیئر کیا یہ وہاں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا تو آلڑی ہم اس موڈیول پہ بڑی دیر سے کام کر رہے تھے لیکن یہ انپورٹ آنے کے بعد ایک جو ایفرٹ تھا وہ اور زیادہ اس میں تیزی لائی گئے سر پونے موڈیول کیا ہے؟ پونے موڈیول کہنا تو اچھت نہیں ہوگا انہوں نے سارے ویسٹن انڈیا، سازن انڈیا کتنی جگہ پہ کیا کیا ایکسپریمنٹ کری، ریکی کری یہ تینوں تو اگر دیکھا جائے محمد شاہ نواز جو ہے جھارکھنڈ سے ہے اور یہ باقی دو لوگ یوپی میں بسے ہوئے ہیں تو کوئی بھی ایسا نام دینے کے لیے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ان کی جو ایکٹیوٹی تھی وہ تقریباً اس کا فوٹپرنٹ نورتھ انڈیا، ویسٹ انڈیا، ساؤتھ انڈیا، سینٹرل انڈیا سب میں تھا سر، ان میں سے کوئی باہر نہیں گیا ہے کیا سیٹیا ہوگی رہا ہے ان میں سے؟ ہیں جی؟ ان جو تینوں پکڑے ہیں ان میں سے کوئی سیٹیا ہوگی رہا ہے یا باہر گیا ہے؟ یہ جو محمد رزوان اشرف ہے یہ بارن ہی باہر ہوا تھا اور اس کی جو انیشیل تعلیم تھی وہ بھی وہاں تھی یہ جہدہ سعودی ریڈیا میں محمد رزوان اشرف جو تھا بارن ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے کہ جی ٹوینٹی میں جس طریقہ سیکیورٹی تھی کوئی اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہے جی ٹوینٹی کا کوئی لنک نہیں موسیقی